اسلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلک آنگا لائن سب سے پہلے دماغ دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور مجھے سپورٹ کیا آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا ویڈیو میں بھی تھوڑا سی لمبی ہو جائے لیکن آپ نے ضرور سننی ہے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ ہمارے بہت معزز دوست ہیں عریب عمین صاحب میں ہمیشہ کیوں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں سخت قسم کے کوئشن بھی کرتے رہتے ہیں ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اسی پہلے چلا دیا یہ ساری چیزیں لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے آپ کے ساتھ کوئشننگ کرتا ہے تو بالکل اس کو اسی طرح رسپیکٹ دینی چاہیے اور میں نے جو ریسنلی ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا کہ وہ میرے لیے بڑے سے رسپیکٹ فول ہیں لیکن ابھی ایک دو چینل ہیں انہوں نے آ کے اور میری جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے دریکٹ اسی چلا کے دکھایا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ بھائی ہیں یہ ٹوٹل فراد کر رہے ہیں اور یہ ففٹی پرسنٹ تو وابڑا پہ چلے گا اور اس طرح مطلب ان کے مفروضی تھے اس میں دو چیزیں یہ تو ان کا جو نالج ہے بہت کم میں اس کے حوالے سکتیوں کہ ٹو بائن ٹو ففٹی پرسنٹ کبھی بھی نہیں یوز کرتا ہے یا تو وہ ہنڈرڈ کرتا ہے مطلب بائی پاس یا پھر جو سولر نرجی ہوتی ہے اس پہ جاتا ہے اس میں وہ لائف شیئرنگ والا آپشن نہیں ہے پہلی تو میں دوستوں سے یہ کہوں گا دوسری چیز یہ کہ میبھی ان کے پر جو نظر ہے وہ بیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وابڑا وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے جو اس کا وابڑا کا ایک سائن ہوتا ہے مقصود وہ وہاں پہ نہیں ہے پھر ایک اور چیز وہاں پہ زیرو وارڈ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس طرح کے کمنٹ کر کے اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس سے جو ٹریفک ہے وہ آپ کے چینل کی طرف جائے گی تو اس طرح آپ کا چینل کبھی بھی گروہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی دیکھیں یہ ایک بہت بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس میں بہت سینئر لوگ موجود ہیں جیسے ابھی مسٹر انجینئر ہیں ڈی جی کے سیون ہے اے ٹو زی ہیں ادنان سٹوڈیو ہے اب مسٹر انجینئر یا ڈی جی کے سیون سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس طرح اے ٹو زی سولر جو ہے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے تو ابھی کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں اگر وہ کوئی چیز غلط بھی کہا رہے ہیں اگر غلط کریں گے تو میں یقیناً یا تو ان کو ان باکس کروں گا یا پھر وہاں پہ جا کے ایک رسپیکٹ فولی ان کے ساتھ میں بات ضرور کروں گا لیکن اس طرح کی گھڑیا لینگویج میں کسی کو بھی شعبہ نہیں دیتا اور لازٹ پہ ایک چیز کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں ویو لینے کے لیے کرتا ہوں تو میں نے پہلے بھی ایک چیز پہ آپ کو بتائی ہے کہ میں صرف جو فیم اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے اس کے امپر بلیو رکھتا ہوں اور اگر آپ سنگتے ہیں کہ یہ جو دو نبری کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرتا ہے فیم کی طرف جاتا ہے یا ویو لیتا ہے تو پھر وہی چیز ہے کہ ایسے فیم کی امپر میں لانت بھیجتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے فیم چاہیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ابھی ہم چلتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے اس میں جو چیزیں کور ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک سیریز ہے نیکس بھی آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی چلتے ہیں اپنی ویڈیو جانے جو انورٹر ہے وہ ہم کو بیک اپ بہت کام دیتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ہمارا جو انورٹر وہ بیٹھ جاتا ہے تو بیک اپ مطلب اس کا بہت کام ہے اچھا نیکسٹ ہم بات کریں گے جو فلکرنگ ہے اس کے اوپر کے آپ کے گھر کے لیڈی بلب یا جو لیڈی ٹی ویو ایسے فلکرنگ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں وہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے بہت زیادہ دوست مجھ سے آج کل پوچھتے ہیں کہ ہم نے پندرہ سو وارڈ کے پینل لگائے ہیں ہم کو دو سو وارڈ چھو رہے ہیں تین سو وارڈ چھو رہے ہیں یہ چار سو وارڈ چھو رہے ہیں تو اس کے اندر کھانی کیا ہوتی ہے اب میں یہاں پہ اگر تھیوری میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھیں آئے گی وہ بھی ہم پریکٹیکلی پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کرنے سب سے پہلے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میرے پاس جو وارڈ پمپ ہے وہ چل رہا ہے وارڈا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کافی لوگ کہتے ہیں جی وہ ففٹی پرسنٹ وارڈا پہ شفٹ ہو گیا ہوگا یا مخلف وہ ایسی اپنی طرف سے مفروضے پناہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو وارڈا ہے مکمل آپ ہے اور باقی بیسی بھی وہاں پہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہاں پہ زیرو وارڈ آ رہے ہیں تو پھر آگے تو کوئی اور چیز فائدہ نہیں ہے اب یہاں پہ ایسی جو ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہے مارے پاس تو وہاں خوش ہو ہی نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ مارے پاس جو پی وی ہیں وہ تھرٹی وولٹ آ رہے ہیں تو انف ہوتے ہیں چارجنگ کے لیے ہمیں ستائی ستائیس بھی ہونا تو وہ بھی انف ہوتے ہیں اس کے بعد فورٹی سیامن امپیر آ رہے ہیں یہ بھی زبردست ہے پانچ پینل ہیں اور فورٹی سیامن امپیر ہیں تو بیسٹ ہے اب بیٹری سے جو امپیر ہیں وہ زیرو آؤٹ ہو رہے ہیں بیٹری آپ نے دیکھا جو ہی میں ہم نے وارڈ پانچ پینل کیا تو فورن جمپ کر کے ٹونٹی سیون پانچ ٹو پہ چل گئی ہے اب میں اگر دوبارہ یہ اس کو چلاتا ہوں وارڈ پانچ پینل کو تو یہ فورن جسے کہتا ہے نا جمپ کر کے ٹونٹی فورٹ پانچ فائیو یا ٹونٹی فائیو تک آ جائے گی تو یہ جو اوپر دو تین آپ کو وولٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں بیٹری کے یہ ایکچلی آپ سمجھ لیں کہ ورچول ٹائپ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی آپ کو بیک اپ نہیں دیتے تو یہ جو جب بھی آپ سوچتے ہیں نا گیا ٹونٹی ایٹ پہ میری بیٹری تھی اور فورن ٹونٹی فائیو یہ ٹونٹی فور پانچ فائیو پہ آ گئی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ورچول ٹائپ ہی ہوتے ہیں وہ ایک کیونکہ میکشمال کرنٹس اس کو چارج کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو شو زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں باقی اور کچھ بھی نہیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ون پائنٹ زیرہ ٹو اور اتنا زیادہ شہر ہے جبکہ پہلے ساڑھے نو سو بہت شہر ہے اور جب اس ٹائم تو ہمارے پاس لوڈ بھی بہت زیادہ تھا اب تو ہمارے پاس جو لوڈ ہے ایک فریج کا ایک الیٹی بھی ایک فین ہے اور آٹومیٹنگ واشن مشین ہے وہ تو جب چلے گی تو وہ یہاں پہ شوانہ شروع ہو جائے گا لیکن ابھی وہ جو اس کا وہ پانی لینے والا پروسس ہے وہ ہو رہا ہے اس میں تو وہ کوئی چیز کنزیوم کرتی نہیں ہے اچھا اب میں جو چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ تو یہ بیٹری آپ سامنے ہیں کہ مکمل چارج ہو چکی ہے اچھا ایک یہاں پہ آؤٹپوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ اور یہاں پہ تری فورٹی سیمن وارڈ کے قریب اسٹم ٹوٹل لوڈ ہے اور بیٹری سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے زیرو ایمپیر جا رہے ہیں باقی جو وارڈ ہمارے پاس اسٹم کنزیوم ہو رہے ہیں وہ یا تو بیٹری چارجنگ کے لیے ہیں یا پھر جو ہماری اسٹم اپلانسے ہیں وہ چلا رہی ہیں اسٹم ہمارے پاس جو ایمپیر شہر ہو رہے ہوتے ہیں اسٹم ٹوٹی سیمن تھے اب ہمارے پاس ٹھرٹی سیمن ہے کچھ ٹیم کے بعد یہ بھی بہت کم ہو جائیں گے اب میں ایک اور کام کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وارڈ کام شہر ہو رہے ہیں تو اس کی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے میں یہاں سے وابڈا کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں وابڈا آن ہو گئی اب یہاں پہ آپ دیکھیں اب آٹومیٹکلی جو وارڈ ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے یہ والا وہ سائن ہوتا ہے وابڈا کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو دوست کہتے ہیں کہ میں نے ایسی چلایا تھا تو وہ ففٹی پرسنٹ اس پہ چلا گیا ہو گا تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اسٹم یہ سائن آ رہا تھا کہ نہیں تو اگر نہیں آ رہا تو پھر وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ وارڈ دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے ساتھ سو کے قریب آ چکے ہیں اب میں وہی چیز ہے کہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے بس کیونکہ میں نے وابڈا آن کی ہوئی ہے اب میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو آپ کو جو وارڈ ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گی یہ دیکھیں میں نے وابڈا کو آف کیا جو یہ انیورٹر نے ٹیک آور کیا تو وارڈ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے جو ساڑھے ساتھ سو تھے اب آپ کے سامنے وہ ایک سو وارڈ سے بھی اوپر جا رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے جب تک آپ اس کے اوپر لوڈ نہیں ڈالیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کو وارڈ کم دے رہا ہے آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں کئی براسی بھی ہوتا ہے جو بیٹری ہوتی ہیں وہ بھی مکمل چارج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کم شروع ہو رہے ہوتا ہے اب میری کیونکہ بیٹری مکمل چارج نہیں ہے اس وجہ سے یہ یہاں پہ میکشمی شروع ہو رہے ہوتا ہے لیکن جب دن کو اگر آپ اس تیم آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس لوڈ کم ہے تو اس صورت میں آپ کو اٹھائی سو تین سو وارڈ سے زیادہ نہیں آ رہے ہوں گے اگر آپ نے اس پر لوڈ نہیں ڈالا تو اس کے علاوہ کچھ اور ریزن ہوتی ہیں جیسے پینل کا انگل ہے یہ آپ کے وائر کی کنڈیشن ہے پھر وائر کی جو کالٹی ہے پھر وہ وائر نیچے کیسے جا رہی ہے ان کے آپس میں آپ نے کنیکشن کیسے کی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ مجھ سے جو دوست کوئیشن کر رہے تھے میکسیمم کا جو سال اسی طرح ہوا کہ وہ لوگ لوڈ ڈالتے نہیں تھے اور ایسی وہ پوچھ رہے تھے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو سورج تلو ہو رہا ہے تو انگیوں میں بالکل لائٹ نہیں پاڑ رہی تو پھر یہی ایک حال تھا کیونکہ یہ بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور سردیوں میں تو زبردست ان کو ملتی تھی لیکن اب میں نے کہا کہ ان کو دو دو تین تین فٹ میں نے آگے کر دیا مختلف قسم کی ریزن ہو سکتی ہیں جیسے ابھی ایک ڈی ریٹنگ ہوتی ہے ڈی ریٹنگ کے ان پر میری کمپلیٹ ویڈیو ہے اور ڈی ریٹنگ آپ کے جو انورٹرز کو آگ بھی لگ سکتی ہے تو یہ مختلف طرح کی چیز ہوتی ہے لیکن آج مہین چیز یہ ہے کہ اگر آپ پی بی کے وارڈ دیکھ رہے ہیں ہوں گا کہ جب بھی آپ نے پی وی دیکھنے ہیں تو پہلے آپ نے لوڈ اس کے اوپر ڈالنا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میکسیم لوڈ لوڈ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پی وی ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ بی وی بڑھیں گے تو اس صورت میں وہ لوڈ ڈالیں گے تو وہ پی وی تو ایسے بڑھیں گے نہیں کیونکہ یہ سمارٹ قسم کے انورٹر ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ چوتو سو وارٹ ہرٹ یہ اتنے ہی کنزیوم کرتا ہے اور اتنے ہی شو کرتا ہے جتنے اس کو ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس چیز کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیشٹ امار پاس آتا ہے بیک اپ بیک اپ بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے بہت زیادہ لوگ اس پر بھی پوچھتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کی منیجمنٹ ہے اگر آپ غلط منیج کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہی پرابلم ہوگا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ہیوی لوڈ چلا رہے ہیں ہیوی لوڈ میں فریج کی بات نہیں کروں گا اس میں جیسے بھی ایسی ہے اب ایسی آپ چلا رہے ہیں شام چھے بجے تک اصولاً تو آپ کو گرمیوں میں ساڑھے چار تک یا پانچ تک میکسیمم بند کر دینا چاہیے لیکن آپ کیا کرتے ہیں چھے بجے تک چلا رہے ہیں پانچ بجے کے بعد جو آپ کی پی بی ہے وہ تو کم ہوتے ہوتے کافی ڈاؤن ہو جاتے اس دوران جو آپ کا ایسی ہے چاہے وہ ڈی سی نورٹر ہے یوپیس ڈیوائس والا کوئی بھی ہے وہ آپ کی بیٹری سے ایمپیئر نکالنے شروع کر دیتا ہے اب چھے بجے جا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی ہمارے پاس کچھ وارڈ موجود ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایسی کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹری چارج ہو جائیں اس ٹھے میں آپ کو وارڈ کتنے شوہ رہے ہوتے ہیں تین سو دھائی سو تین سو میکسیمم کبھی چار سو ہو جائیں گے تو اس سے آپ کی بیٹری کبھی بھی زبردست طریقے سے چارج نہیں ہوگی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو لوگ بہت ٹائم تک جو ہیوی اپلانسز کو چلاتے رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ بیک اپ کا شکایت کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز وہ یہی کریں کہ چار ساڑھے چار تک وہ اپنے جو ہیوی اپلانسز اس کو بند کر دیں تاکہ آپ کی بیٹری جو وہ زبردست طریقے سے چارج ہو جائے تو وہ رات کو آپ کو بیک اپ بھی اچھا دے گی اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بیک اپ کاؤنٹ کہاں سے کرتے ہیں ہم بیک اپ کاؤنٹ کرتے ہیں آٹھ بجے سے میں گرمیوں کے بعد کر رہا ہوں تو اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو پی وی ہیں وہ تو کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھے بجے آپ بیک اپ کاؤنٹ کر رہے ہیں آٹھ بجے سے کہ جی مجھے آٹھ بجے سے لے کے دس بجے تک میکسیمم بیک اپ ملے اس میں میں فریج اور ایک دو فین چال رہے تھے الیڈی ٹی وی چال رہا تھا تو صرف دو گھنٹے کا بیک اپ بھائی دیکن چھے بجے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ چھے بجے جب آپ کی پی وی کم ہونا شروع ہو گئے تو اس ٹھے میں وہ دو ہی کام کر سکتا آپ کا انورٹر یا تو آپ کی بیٹری کو چارج کر رہے یا پھر آپ کا جو گھر کا لوڈ ہے اس کو چلائے تو دونوں کو جب چلائے گا تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ کچھ پرسنٹیج آپ کی بیٹری کو چارج کرے گا لیکن وہ کبھی بھی زبردست طریقے سے اس کو چارج نہیں کرے گا تو آپ کو اگر اچھا بیک اپ چاہیے تو آپ اپنی ہیوی اپلانس کو چار سے پانچ کے درمیان میں بند کر دیں اور اس کے بعد آپ کا جو بیک اپ ہے وہ اس ٹیم کے بعد کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس پی وی دو سو تین سو رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میرا بیک اپ سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ آپ اپنی جو بیٹری ہیں اس کی اکلائزیشن بھی کرتے رہا کریں مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اس سے بھی آپ کو جو بیک اپ ہے وہ بڑ جائے گا میں نے پہلے بھی ایک جگہ ایک چیز آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو بیٹری ہوتی ہیں یہ پڑی ہوتی ہیں جب آپ اس کی اکلائزیشن کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوگی جیسے گاڑی کی بیٹری تو وہ ہلتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی کی بیٹری ہے وہ کبھی کبھی چار چار سار چل جاتی جبکہ ایک جنریٹر کے ساتھ ایک بیٹری لگا دیتے ہیں اسی ایمپیئر کی تو وہ میکسیم ایک سال بھی نہیں نکالتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو وہ ایک جگہ بھی پڑی رہتی ہے دوسرا جیسے جنریٹر ہے تو بہت خیر اوور چارجنگ بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی بیٹری خراب جاتی ہے اگر نکالائزیشن کریں گے تو وہی سیم آپ کی بیٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم تک چل جائیں گی